رہو صاحب آج اپنے پریس کانفرنس بھی کی اور آج سپریم کورٹ میں اس اہم کیس سے متعلق سماعت بھی تھی چھے ججز کا آف اسلامباد ہائی کورٹ اور گزشتہ ہفتے ہم بات بھی کرے تھے جس دن یہ سامنے آیا تھا اس دن بھی آپ ہمارے شو میں ہی موجود تھے یہ معاملہ اب پاکستان تحریک انصاف اور آج کی ہیرنگ پر میں چاہوں گی کہ آپ کا انیشل آپ اپنا کومنٹ ضرور دیں کہ یہ اب اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف چونکہ وہ ڈیمانڈ بھی کری تھی کہ ایک فلکاوٹ آہ ہرنگ ہونی چاہیے اس معاملے کی اور چیف جیسی صاحب نے بھی اب ہنٹ کیا ہے کہ نیکس جب اگلی سماعت ہوگی تو اس میں فلکاوٹ ہی ہوتے ہوئے دکھائی ہوفلی دے گا تو پی ٹی آی کی ڈیمانڈ مورو لیس یہی تھی دیکھیں جی آہ 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 آشو جو ہے وہ اب معاملہ اس سے آگے جا چکا ہوا ہے میں نے آج بیس کانفرنس میں یہ سارا کچھ کہا ہے دیکھیں چار لوگوں کو انہوں نے implicate کیا ہوا ہے لیٹر جو لکھا گیا تو اس میں چار لوگ implicated ہے نمبر ایک ہے جی جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹیوز ہیں ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہے جی آپ کا ایگزیکیٹیف اس کے بعد ہے آپ کا چیف جسٹس آف دی اسلام آباد آئی کورٹ اور بائی ایکسٹینشن آپ کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو اس وقت بندیال صاحب تھے جبکہ قاضی فائزیسہ سینر پیونی جیچ تھے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگ کا ذکر ہے ان کے خط میں جو لکھا گیا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد آئی کورٹ کے ساتھ بھی میٹنگ سے ان کا خط چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ نے جب پاکستان کی چیف ایگزیکیٹیف سے ملاقات کی تو انہوں نے اپنی کریڈیبیلیٹی کو کمپرمائز کر دیا تھا کیونکہ جس بندے کے ساتھ وہ مل رہے تھے وہ امپی کیٹیڈ ای لیکٹر میں لیکٹر میں ایگزیکیٹیف کو کہا گیا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ انہوں نے پریشر ڈالا ہے کمیشن تو آج پہلک میں بات ہوئی تھی کہ کمیشن وہ خود نہیں بنا سکتے نہیں نہیں دی لیکٹر ایڈریسٹو سپریم جیٹیشن کانسل پاکستان تو سپریم جیٹیشن کانسل نے فیسٹا کرنا تھا اس میں کہ ہم نے کیسے پسیڈ کرنا یہ صحیح راستہ تھا لیکن چیف جسٹنس نے غلط راستہ چنا سو اب وہ صحیح راستے پہ آ چکے ہیں آپ کے خیال میں وہ پھر کس طرح سے آئے ہیں صحیح راستے کے اوپر آنا جو ہے جب آپ یہ غلط راستے پہ چلتے ہیں جب آپ نے ایک ایسے شخص کو آترائز کیا کہ وہ کمیشن کانسٹیٹوٹ کریں اور وہ اس کے ہیڈ کو بھی چوز کریں اور جب وہ یہ کرتا ہے اور پھر وہ ہیڈ جو ہیں وہ ریفیوز کر دیتے ہیں ریفیوز کرتے ہیں تو معاملہ تو خراب ہو گیا نا اب اس کا حال ایک ہی ہے فل کورٹ بنے چیف جسٹس باہر بیٹھیں اس بینچ کا حصہ نہ بنے اور ہماری ایک اور بھی ڈیمانڈ ہے اس کا ساتھ جسٹس منصور علی شاہ بھی انہوں نے بھی آپ نے آپ کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس بینچ کا حصہ نہ ہو وہ جا کے اس کیس کو سنیں ان کے بغیر اور اس معاملے کو آگے لے کے چلیں یہ معاملہ اب دبے گانی علینا آپ کے حیال میں یہ اس بات پر تنقید نہیں ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف پر کنچوز کرنا چاہتی ہے یا دباؤ کریے آنڈری باج داری فضل چودی صاحب بھی اور نون لی کے ارکان جو ہے وہ پریس کانفرنس کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پریشر ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تصدق جلانی صاحب بھی جو انہوں نے بھی اپنے معذرت کی ہے اس معاملے پر اس کا بھی دار و مدار جو ہے وہ آپ لوگ کے سر جاتا ہے انتہائی بہہودہ گفتگو کیا انہوں نے بالکل تصدق جلانی صاحب جو بہت قریدبل آدمی ہے انہوں نے معاملے کی نویت کو سمجھ کیے اپنی اپنی سوچ سمجھ استعمال کر کے انہوں نے انکار کیا ہے یہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا ان کا کیس ہی نہیں بنتا تھا یہ سپریم جیڈیشنل کانسل کا کیس ہے یہ چیف جسٹس پاکستان کا کیس تھا انہیں اپنے تین کرنا چاہیے تھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیکنچیوز نہیں کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ پندہ ججز ہیں یہ سولہ ججز ہیں ان میں سے آپ شے یہ رکھ لیجئے آٹھ بار نکال دیجئے فول کورٹ میں چیف جسٹس کا وہاں بیٹھنا نہیں بنتا چیف جسٹس نے کامپرومائز اس پوزیشن اس پوزیشن نے اس پوزیشنل کامپرومائز پوزیشنل کہ اگر استعداد کی جاری ہے سپریم جدیشنل کاؤنسل کو ریفر کر کے تو پھر تو یعنی ان کو دیکھنا چاہیے اگر وہ شروع سے یہ راستہ اڈاپٹ کرتے تو ہمیں کوئی اجیکشن نہ ہوتی لیکن شروع میں انہوں نے وہ راستہ اڈاپٹ نہیں کیا شروع میں انہوں نے so he has compromised his position that is what we are saying so he has no right to sit on the bench let there be a full court all the judges we are not picking and choosing all the judges of the supreme court minus the chief justice right اور آپ کہہ رہے ہیں کہ justice منصور علی شاہ بھی اس کا حصہ نہیں ہوں وہ نہیں ہوں تو بہتر ہے